دیکھئے یہ القاعدہ جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت نہیں مصیبت ہے اور جو القاعدہ مسلمانوں کی حفاظت کے بجائے مصیبت ہو اس کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہوگا ہے کہ یہ اسلام کو سرچہ کوج بنا کر کے انسانیت کو لہو لہان کرنا چاہتے ہیں جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے ہندوستان میں دنیا کے سبی دھرمہ علم بھی رہتے ہیں ہندووں مسلمانوں سکھوں عیسائیوں پارسیوں یہودیوں یا جتنے بھی دنیا کے دھرم آپ گن لیجئے ہندوستان میں رہتے ہیں اور ان کی ساماجیک آرثیک شہچڑیک سمویدھانیک اور دھارمیک سوطنترتہ اور سرچہ یہاں محفوظ بھی ہے اور مضبوط بھی ہے اور اس لیے جس طرح سے پاکستان پرائیوزید پرپاگنڈے کے چکرویو میں کچھ لوگ بھس رہے ہیں انہیں ایک بات سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کی ایک بھارت شریش بھارت کی طاقت ان ایکتہ میں ایکتہ کی طاقت کو کوئی کمزور کر ہی نہیں سکتا تو یہ جو سیلیکٹیو مانا و ادھکار کی بات جو لوگ کر رہے ہیں اور جہاں پر مانا و ادھکار کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں الفسنکیقوں کا کھلے آم قتلے آم اور ظلم اور جرم کی پراکاشتہ ہے اس پر آگ بند کیے ہوئے ہیں ہندوستان کے جو سنسکار ہے سنسکرٹی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان اجیانیوں کو ہندوستان کی تاریخ کو اور ہندوستان کی تصویر کو دیکھنا ہوگا سمجھنا موسیقی